بیروت دھماکوں میں امباد کی تعداد پڑھ گئے تفصیلات کے مطابق لبنان کے دارالحکومت میں ہونے والے دھماکوں کی وجہ سے ہونے والے نقصانات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس حوالے سے مقامی گورنر کی جانب سے بتایا گیا کہ جانباک افراد کی تعداد 145 سے بڑھ گئی ہے جبکہ پانچ ہزار زخمی ہیں تین لاکھ افراد بے گھر ہو گئے ہیں اور ملکی معیشت کو چھیک حرب سے زائد کا نقصان ہوا ہے اور شہر کی بندرگاہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے تاہم دوسری جانب دھماکوں کے بعد شہریوں کی بڑی تعداد کے جانب سے حکومت مقالف مظاہرے کیا جا رہے ہیں ہزاروں مظاہرین کا لبنانی پارلیمان کا گھیرہ جبکہ سرکاری املاک کو آگ لگا دی ہے لبنان میں دھماکوں کے بعد عوام میں شدید غم و غصے کی لہت پیدا ہو گئی ہے غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ہزاروں کی تعداد میں لبنانی شہری سرکوں پر آنے گئے ہیں جبکہ میڈیا ریپورٹس کے مطابق مشتعل مظاہرین نے لبنانی پارلیمان کا گھیرہ بھی کیا ہے مظاہرین کی جانب سے سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی اطلاعات بھی ہیں جبکہ نیوز ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ پورتشدود مظاہرین نے لبنان کے وزیر انصاف پر حملہ کر کے انہیں بھاگنے پر مجبور بھی کر دیا وزیر انصاف نجم مشتعل حجوم سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ انہیں سڑک پر گھیر لیا گیا اسی دوران مظاہرین نے ان پر پانی کی بوٹلیں بھی پھینکی خبر ایجنسی کے مطابق مظاہرین کا ماننا ہے کہ بیروت حملے سے قبل ملکی مشت کی تباہی میں سیاستانوں کی کرپشن اور انتظامی امور میں غفلت کا عمل دفع عوام کا مطالبہ ہے کہ بہت نملوں میں جان کی پازی ہارنے والے ایک سو پچاس کے قریب افراد کو انصاف فراہم کیا جائے خبر ایجنسی کے مطابق بندرگاہ کے حملے کے سولہ عراقین کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ میڈیا ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ آگ بجانے والے عملے کو گودام نمبر نو میں لگی تدائی آگ بجانے کے لئے بلایا گیا تھا تاہم سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی تصویر کے مطابق ایک فائر فائٹر کو دھماکہ ہونے سے کچھ ہی قبل گودام نمبر بارہ کی کیٹ کے سامنے دیکھا گیا سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی تصویر کو جس شخص نے کیمرے میں محفوظ کیا تھا اس سے متعلق خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ دھماکے میں جان کی بازی ہار گئے تھا جبکہ آگ بجانے والے فائر فائٹر کے بھی انتقال کر جانے کی خبریں ہیں ذرائع بلاگ کے مطابق جبنان کی وزیر اقلال امینان اگدل سمد نے بتایا کہ برود بندرگاہ پر موجود گودام میں دھماکوں کی تحقیقات تک دو ہزار چودہ سے ایمونیم نائٹریٹ کو زخیرہ کرنے نگرانی اور کاغذی کاروائی سے متعلق امور سر انجام دینے ملے بندرگاہ کے تمام مقام دنوں میں نظریں بند رہیں گے لبنان کے صدر مچل ہون نے کہا کہ برود بندرگاہ میں موجود گودام میں زخیرہ کرنے کی وجہ سے ہوئے ہیں جس کے باعث شہر میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ناظرین بازر رہے کہ برود بندرگاہ پر موجود گودام میں امونیم نائٹریٹ کے دھماکوں سے اب تک ایک سو پینتالیس افراد جان بھاک اور چار ہزار سے زائد زخمی ہو گئے ہیں یہ تھی اب تک کہ لوگوں کو تستازہ تری نظیب کسی کی خبر سے باہر کرنے لیے ہمارے چانلے کے سبسکرائب